بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے کڑی پکوڑا وہ بھی تھوڑے الگ سٹائل سے ہم بنائیں گے مکس سبزی پکوڑا میں آپ کو بتاؤں گے کون سی ایسی میسٹیکس ہیں جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں اور کچھ ایسی ٹرپس این ٹرکس بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنی ریسپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اپنے پیارے سپال میں آدھا کلو دہیں ایڈ کریں گے دہیں جو ہے ہم نے ایک دن پرانی لینی ہے جو کہ تھوڑی کھٹی ہو کیونکہ کھٹی دہیں سے جو کڑی بندی ہے وہ بہت ہی مزکی ہوتی ہے آپ اس کے جگہ اگر لسی استعمال کرنا ساتھیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں ہم نے چار ٹیبل سپون بھر کے بیسن کے ایڈ کرنے ہیں بیسن کو آپ نے اچھی سے چھان لینا کے پفر اس میں ایڈ کرنا ہے اس کو دونوں چیزوں کو مکس میں دہیں کے اندر دانیں ہوتے ہیں ہم دونوں چیزوں کو آپس میں مکس کر لیں یہی بہت ہی مکسر پھر بیسن کریں گے وہ دہیں اور خhas graffiti مکس ہو جائے اور دہی کی جو دانیں ہیں وہ بھی بلکل ختم ہو جائیں گے تو یہاں پر ہم نے دہی کو اچھے سے گرائن کر لیا اس کے بعد ہم اس کو وہی باول میں دوبارہ ایڈ کر لیں گے اور اس میں اب کچھ سپائسیز ایڈ کریں گے جس میں ون ٹی سپون جو ہے اس میں ہم ریڈ چلی فلیکس ایڈ کریں گے فاودر آپ نے نہیں ایڈ کرنا ہے آپ نے اس میں فلیکس ایڈ کرنے ہے اس کے بعد ہاف ٹی سپون جائے وہ اس میں نمک کا ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی ایک وڈنگ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ون بائی ٹو ٹی سپون آپ نے اس میں حلدی پاورٹر کا ایڈ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے تو کڑی بنانے کے لیے ہمارا جو مکسر تھا وہ ریڈ ہو گیا ہے اب اس کو ہم ایک پین میں ڈال لیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے پین میں ڈال لیں گے ہم اس میں تین سے چار گلاس جو ہیں وہ پانی کے ایڈ کریں گے تاکہ جو کڑیے ہیں وہ ہماری کافی دیر تک پکتے رہے جتنی زیادہ دیر کڑی پکے گی اتنا ہی زیادہ اس کا ٹیسٹ اچھا ہوگا اور اتنی زیادہ یہ گاڑی بنے گی تو تقریبا چار گلاس کے قریب ہم نے اس میں پانی کا ایڈ کر لی ہے اور اب اس کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹہ پکائیں گے جتنی زیادہ دیر یہ پکے گی اتنی زیادہ ہی اس میں ٹیسٹ آئے گا اور اتنی زیادہ یہ مزے کی بنے گی تو اس کو پکاتے وقت اگر آپ کو لگے کہ کڑی تھوڑی گاڑی ہو رہی ہے تو آپ نے اس میں پانی اوڑا ایڈ کر دینا ہے اور اس کو پھر ایک گھنٹے گھنٹہ بھی پکانا ہے تو یہاں پر میں نے اس میں جو ہے تقریباً آدھ گھنٹہ پکانے کے بعد میں نے اس میں ٹوماتوز ایڈ کی ہیں آپ اس طرح سے دو ٹوماتوز چوب کر کے اس میں ایڈ کر دیں اور اس کو پھر اس کو کور کر دیں تقریباً ہم نے اس کو ایک سے ڈیرھ گھنٹہ تک لاز بھی پکانا ہے تب ہی جا کے اس میں ٹیسٹ آگا دہین کا جو دہینے جو آئل نکالا ہے وہ دیکھیں اس طرح سے اوپر آ رہا ہے حالانکہ ہم نے اس میں کوئی بھی آئل نہیں اس کی ابھی تک تو آپ نے اچھے سے ان کو آپ اسے مکس کر کے دوبارہ اس کو کور کر دینا ہے اور ایک کھنٹہ لحاظ بھی اس کو پکانا ہے نائے رمانی نائم اسے طرف ہم پکوڑے تیار کر لیں گے اس کے لئے ہمیں آلو لینے ہیں آلو کو آپ نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کرنی ہے باریک 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 بہت زیادہ موٹے ہم نے آلو نہیں کٹنے کیونکہ جب زیادہ موٹے ہوں گے تو یہ اندر سے گلیں گے نہیں جب ہم ان کو فرائی کریں گے اور ایک میڈیم سائز کا جو پیاز ہے وہ ہم نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کی ہے یعنی کہ اس کو چوب کر لیا یہ بھی آپ نے بہت زیادہ موٹا نہیں کٹنا ایک ٹماٹر ہم اس میں ایڈ کریں گے وہ بھی آپ نے باریک باریک چوب کر لینا ہے چیزوں کی کٹنگ آپ دیکھ لیں آپ نے بلکل اس طرح سے کٹ کرنی ہے اور ایک بینگن کا چھوٹا ٹکڑا ہم نے اس کو باریک باریک کٹنگ کر لیا اس کی وہ بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے اس سے پکوڑے ہمارے بہت ٹیسٹی بنائیں گے اور تھوڑے کرارے بنائیں گے تھوڑا سہارا دھنیا ڈال دینا ہے ہم نے اس میں اور پالک ڈالی ہیں یہ خوبصورتی میں تو بہت اچھی لگتی ہے ساتھ ساتھ اس سے پکوڑے جو ہیں وہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں اور اس سے کرارہ پناتا ہے اس کے بعد ہم اس میں چار سے پانچ ٹیبل سپون جو ہے وہ بیسن کا ایڈ کریں گے تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر اب آتی ہے ان میں کچھ سپائسیز ایڈ کرنے کی باری تو ون ٹیسپون جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے کشک دانیا پاوڈر ہاف ٹیسپون ہے ریڈ جیلی پاوڈر ایڈ کریں گے اور ہاف ٹیسپون ہے نمک ایڈ کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کی اکوڈنگ بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ون فور ٹیسپون جو ہے وہ اس میں ایڈ کریں گے ہلتی پاوڈر کا 1 ٹی سپون بھر کے ہمیں اس میں خشک میتھی ایڈ کریں گے اور زیرا ہم نے اس طرح سے اس کو ہاتھ نہ تھیلیوں میں مسل کر ایڈ کرنا اس سے جو بہت زبردست مسائلے کی خوشبو آتی ہیں اور ٹیسٹ بھی اس کا اچھا ہوتا ہے تمام چیزوں کو ہم نے اچھے سے میکس کر لینا اس میں تھوڑا سا پانے ڈال کر اس کا ایک سمودھ سا بیٹر منا لینا بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا بلکہ تھوڑا سا ایڈ کر کے آپ اس کی بیٹر کی جو ٹھیکنے سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم ایک پین میں جو ہے اوئل کو اچھے سے گرم کر لیں گے اوئل کو ہم نے تقریباً تین سے چار منٹ اچھے سے گرم کرنا ہے جب یہ کافی گرم ہو جائے تو ہم نے پاکوڑوں کو اس میں ایڈ کرنا ہے اور جب ہم اس میں پاکوڑوں کو ایڈ کر دیں اس کے بعد ہم نے اس کا جو فلیم ہے وہ نورمل کر دینا یعنی میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اور بہت زیادہ فلیم پر کریں گے تو یہ اوپر سے جھل جائیں گے اور اندر سے یہ کچھ جائیں گے اس لئے دوبارہ سن لیں کہ پہلے ہم نے اول کا جو تیمپریچر رکھا تھا وہ بہت زیادہ ہائی تھا اور پکوڑوں کو اس میں ایڈ کرنے کے بعد جو ہم نے اس کا پلیم ہے وہ بہت لو کر دیا اور میڈیم ٹو لو فریم پہ ہم نے اس کو تین سے چال منٹ تک اچھے سے پرائی کرنا ہے اور جب ان کا کلر اس طرح سے لائٹ گولڈن براؤن آ جائے اور یہ اندر سے بہت اچھا تھا یہ کیسے پک جائیں تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے ایک پلیٹ لیں آپ اس کو اچھے سے نکال لیں جتنے چاہیں آپ پکوڑے اس میں فرائی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ تھوڑے کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس جو کڑی کی کونٹی ہے وہ کم ہے آپ اگر زیادہ کنا چاہتے ہیں تو زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد وہی جو اویل ہمارے پاس بچا تھا جس میں ہم نے پکوڑوں کو فرائی کیا تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا زیرہ ڈالیں گے آنچ ہماری بہت ہی لو ہے ہائی پہ نہیں کرنا اس سے کیا ہوگا کہ زیرہ جو ہم ڈالیں گے وہ فوراں سے جلنا سٹارٹ ہو جائے گا اور اس میں ہم دو ویڈیوم سائز کے جو ہیں پیاز اس طرح سے کٹنگ کر کے ایڈ کریں گے یہ ہم تڑکہ تیار کر رہے ہیں ہماری کڑی کے لیے اور اس میں ہم دو مرچے سرخ مرچے ایڈ کر دیں یہ میرے پاس دو ہی تھی آپ کے پاس زیادہ ہوتے ہیں آپ زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پیاز کو ہم نے لائٹ گولڈن کلر آنے تک اچھے سے فرائی کرنا ہے بہت زیادہ گولڈن فرائی نہیں کرنا اس کا کلر بس دو سے تین منٹ تک یہ اچھے سے گولڈن کلار ہو جائے گا اس کے بعد بسم اللہ الرحمن یا دعیم ہم نے جو پکوڑے تیار کیے تھے وہ ہم اس میں فرائی کیے تھے سوری وہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے اور ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو چار سے پانس منٹ تک پکائیں گے تاکہ جو پکوڑے ہیں ہم نے فرائی کیے وہ تھوڑے سوفٹ ہو جائیں کڑی میں جا کر یہ دیکھیں کتنی اچھی اور زبردست قسم کی ہماری کڑی ہے وہ تیار ہونے والی ہے ٹھیکی نظر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے کڑی کو بہت زیادہ تھک بھی نہیں کرنا اور بہت زیادہ پتلی بھی نہ رہے ہیں دوسری طرف جو پیاز ہے وہ ہمارے گولڈن براؤن ہو گئے اس میں ہم نے ون ٹی سپون جو ہے وہ لیسن ادر کا پیسٹ ایڈ کرنا اس کے بعد ہم نے اس کو ایک منٹ تک پکانا ہے تاکہ لیسن کے اندر جو سمیل ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ تڑکہ جو ہم نے تیار کیا ہے اس کے اوپر ہم اس طرح سے ڈال لیں گے بہت ہی زبردست قسم کی خوشبو آ رہی ہے اس سے بہت ہی مزے کی جو ہر کڑی ہماری تیار ہو گئی ہے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو دھڑکہ ڈالا ہے وہ بھی اندر مکس ہو جائے اس کے پر دھنیاں ایڈ کر لینا ہے دو تی یا تین ہری میچے ہم نے اس طرح سے ایڈ کر دینا اس کے اندر کٹ لگا کے وہ بھی ہم کڑی میں ایڈ کر لینا ہے تو ماشاءاللہ سے کڑی ہماری جو ہے وہ تیار ہو گئی آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتی ہیں بلکل اسی طرح سے آپ نے بنانا ہے اپنے گھر میں آپ کے گھر والوں کو امید ہے آپ کی یہ کڑی کی ریسپی بہت پسند آئے گی اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ